اور ادھر سرکار حدیثوں پہ حدیث ہیں شہزادی کونین کے لیے بیان کر جس نے فاطمہ کو عذیت دی یہ حدیث قیامت تک رہے گی دیکھیں اس حدیث میں پوری امت کو عمل کرنا ہے زبان سے خیال سے سوچ سے فکر سے قلم سے ایسا نہ ہو کہ بنت رسول کو کوئی عذیت پہنچے اس لیے کہ اگر فاطمہ کو عذیت ہوئی تو پھر نبی کو عذیت دی گئی اس لیے اس حدیث کو بچوں کو رٹوا دیجئے کہ اگر فاطمہ کو ذرا سی عذیت ہو تو پھر وہ نبی کی عذیت پھر وہ اللہ کی عذیت دو ڈھائی سو محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا جو میرے پاس موجود ہیں حوالے میں اور بھی اس سے بھی زیادہ بھی حوالے ہیں لیکن لکھے ہوئے حوالے چھپے ہوئے حوالے موجود ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ پوزیر دی گویا امت سے یہ بھی تقادت ہے مودد بھی کرو اور عذیت نہ دینا اب یہ تو آپ سے بہتر کون جانے گا کہ اگر بیٹے کو عذیت ہوگی تو ماں کو عذیت پہنچے گی تو اب حسین پہ جو ظلم 61 ہجری میں ہوا مرکز جناب فاطمہ مرکز جناب فاطمہ جو جب ماں کی قبر سے رخصت ہوئے رات بھر نانا کی قبر پہ رہ رہے روزہ رسول میں رہے امام حسین 28 کی رات اور رات میں خواب میں بھی دیکھا رسول اللہ حسین کربلا کی زمین تمہارا انتظار اور پھر جب ماں سے رخصت ہوئے تو ایسے لپٹ کے روئے جیسے بچہ اپنے ماں کے دامن سے لپٹ جائے اللہ کیسا کیسا مدینہ یاد آیا ہوگا جیسے جیسے مدینے سے دور گزرتے چلے گئے ہوں گے اور مکہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے یہ مدینہ یہاں بچپن گزارا یہاں میرے نانا کی قبر ہے یہاں ماں کی قبر ہے وہ مدینہ چھوٹ رہا تھا اور وہ کربلا کی سرزمین اور پھر وہ لو وہ تپش وہ گرمی اور اس میں پانی کا بند ہو جانا ساتھ تاریخ سے لشکرِ حسین کو پانی نہیں ملا خیامِ حسینی میں پانی نہیں اور پھر آشور کے دن وہ پیاسے ایک ایک کر کے حسین سے رخصد بھی ہونے لگے چانے والا بھائی فرات کے کنارے سو گیا جوان بیٹا جو قلب کی طاقت تھا سینے پہ برچی کھا کے سو گیا بھتیجے کا لاشہ پامال ہو چکا بھانجوں کے لاشے مقتل میں پڑے ہیں اور اب خیمے سے رونے کی صدا بلند ہو دہرِ خیمہ پر آئے کہ زینب میں زندہ ہوں کہ آپ کا استغاثہ بلند ہوا علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گیا میں ان کا ارادہ سمجھ گیا لاؤ زینب بچے کو میری گود میں دے علی ازغر کو لے کے چلے تو ماں نے بچ اتنا کیا کہ ایک اجلی سفید ردہ علی ازغر پہ ڈال دی تھو بہت تیز ہے ایسا نہ ہو کہ میرا پھول کو ملا جائے لے کر آئے علی ازغر کو عشقیہ کو مخاطب کیا تمہارے زام ناقص میں اگر میں خطہ کار ہوں تو ٹھیک ہے پانی نہ دو لیکن یہ بچہ معصوم ہے پانی کے بغیر یہ پیاس سے بلک رہا ہے تھوڑا سا پانی پلا دو اور اگر تم یہ سمجھتے ہو میں بچے کے بہانے خود پی لوں گا لو میں جلتی ریت پر ان کو لٹھو تم خود آو آکے انہیں پانی پلا جاؤ اللہ بچے کو دوڑ کے گود میں اٹھا لیا اس لئے کہ ہرمولا کا تیر چل چکا تھا اور تیر کوئی ہلکا تیر نہیں تھا تین بھال کا تیر تھا جس نے علی ازغر کے گلے کو بھی چھیدا حسین کا بازو بھی چھیتی ہے بہتا ہوا لہو چہرے پر مل کے جو لہو بچا تھا وہ علی ازغر کے کپڑوں پر مل دیا لاشہ ہاتھ پر اٹھائے ہوئے در خیمہ تک آئے سات بار آگے بڑھے سات بار پیچھے ہکے اور پھر حمت کر کے کہا رباب اپنے بچے کو لے جا پہلے سکینہ آگئی بابا علی ازغر کو پانی پلا لائے لیکن جب حسین کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی اس لئے کہ یہ تو علی ازغر کا لہو تھا سہم گئی بچے ہاں رباب سے کہا ہاتھ پھیلاؤ یہ اللہ کی امانت کچھ دیر کے لیے ہاتھ پہ رکھ لو رباب نے کون سی دنیا کی ماں ہوگی جس نے اپنے بچے کا لا شک خود اپنے ہاتھ پر سمجھ گئی سلام امی رباب پر جنابِ حاجرہ کا سلام مینہ والی ماں کا سلام قبر بنائی کر اب آپ بچے کو میری گوتھ میں دیں قبر میں علی ازغر کو دفن کیا ماں دیکھتی رہی امامِ وقت تھے حسین کے آنسو ٹپک رہے تھے لیکن ماں خاموش تھے ماں خاموش تھے ہاں جب حسین رخصتِ آخر کے لیے چلے تو اس وقت رباب آگے آئیں اور آکر کہا میرے وارث مجھے کس پر چھوڑ رہے ہیں رباب کیا کرے بس اتنے ہی کہا رباب جہاں جہاں زینب جائیں بس اس طرف چلی جائیں جہاں زینب جائیں رباب ادھر چلی جائیں رخصت ہوئے بیٹے سے رخصت ہوئے وسیعت کی بیٹے کا بازو تھام کر سورہ عسین پڑھا بیٹے نے بلکہ پوچھا بھی بابا آپ کیوں جا رہے ہیں بھئی علی اکبر کہاں ہے ہائے ہائے چچا باس کہاں ایک ایک کو پوچھتے گئے اور حسین کہتے گئے بس اس سید سجاد خیمے میں مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ آپ کوئی کیسے بی بیوں نے رخصت کیا کیا کوہرام تھا کیسے حسین کا رہوار در خیمہ پر آیا کوئی سوار کوئی سوار کرنے والا نہ تھا ہاں سیاہ چادر اڑھے ہوئے زینب خیمے سے برامت رکاب تھام کر بھائی کو سوار کیا حسین چلے گئے خیموں میں سننا ٹھا تھا ہاں جب حسین حملہ کرتے تو تکبیر کی آواز پلن کر تو بہنوں کا دل بڑھ جاتا دل بڑھ جاتا یعنی یہ سکون تھا بھائی زندہ ہے ایک بار تکبیر کی آواز ختم بس تکبیر کی آواز کا رکنا تھا زینب سمجھ گئے اور ایک بار سید سجاد کے پاس آئیں اور کہا بیٹا آسر کا ہنگام آ گیا بیٹا ہوش میں آؤ سید سجاد اب تمہارے بابا کی تکبیر کی آواز کی صدا نہیں کچھ دیر کے بعد کربلا کی زمین ہڑنے لگے سیاہ آندھی اٹھنے لگے بس زمین کا کاپنا تھا کہ ایک بار زینب نے کہا سید سجاد زمین ہل نہیں ہے بیٹا کہ پھوپی اممہ زرہ میرا آسا تو دیجئے وہ میرے تقدیر قتم کی آخری جملہ زرہ میرا آسا دیجئے آسا کا سہارہ لے کر ایک بار اٹھے اور اٹھ کر کہا پھوپی اممہ فرزہ سے کہیے خیمے کا پردہ ہٹا پھوپی اممہ فرزہ سے کہیے خیمے کا پردہ خیمے کا پردہ جیسے ہٹا ایک بار آواز دی سید سجاد السلام علیکہ یا بابداللہ پھوپی اممہ بابا کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا ارے ابھی تو سر بلند ہوا تھا ایک بار خیموں کی طرف عشقیہ گوڑے دوڑت بار اللہ ایسے عبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے باقے محمد و عالم حمد ملکی حفاظت فرما ملکی سردوں کی حفاظت فرما امام مہدی علیہ السلام کا زہور فرما زہور میں تاجیل فرما بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں